حاللویہ 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 پربو ہم آپ کے چرنوں میں ہم آتے ہیں پتا پتا آپ کا وچھن ہے پربو آپ کا وچھن ہے پربو ہم آپ کے چرنوں میں آتے ہیں پربو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں گے کے سہدہ کر اس کروس کو سمجھنے کے لیے پربو ہم ایک ایک کی سہائیتہ کر آپ نے جو قیمت ہمارے لیے دیا وہ مہان بلیدان پربو وہ جو پریم آپ کا ہے پربو پربو اسے سمجھنے کے لیے یہ پاپ کتنی بھائیانک ہے اسے سمجھنے کے لیے پربو ہم ایک ایک کیا آپ سہائیتہ کریں ہم ایک ایک کو ایک بار پھر اس کروز کے سمیپ لے کریں اور اس درشے کو سمجھنے کے لیے سہائیتہ کریں پربو اتراتمہ آپ ایک ایک کی مدد کریں کوئی ڈسٹریکشن کوئی رکاوٹی اتپن نہ ہو پربو آپ بیاء کریں پربو پورے سشن کو پربو شروع سے آخری تک پربو آپ کنٹرول کریں ہم ایک ایک سے بات کریں سرادر مہیمہ کے لیے ہم آپ کو دیتا ہے پراتنا پربو یہش مسی کے نام سے مانتے ہیں آمین میں پرمیشر کا دھنیواد دیتا ہوں پربو نے ابھی تک ہمیں سنبھالا ہم پرمیشر کے وچن سے ہم جو سیکھ رہے تھے میں دوبارہ سے اسے نکالنا چاہوں گا متی ستائیس وادھیائے اس کا چھہالیس و وچن متی ستائیس کا چھہالیس تیسرے پہر کے نکٹ یہشو نے بڑے شبد سے پکار کر کہا ایلی ایلی لما شبت تنی ارثات ہے میرے پرمیشور ہے میرے پرمیشور تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کل دیکھا کروسی ایک ایسا ستھان ہے جہاں پر پرمیشور نے اپنا پریم کا اسیم ستر دکھایا کہ اس نیچ انسان سے جو پرمیشور کی کیول سجا کے لائک ہے یہ نیچ انسان ہم آپ سوچنا ہم جو نیچ انسان ہے نا ہم جب دوسرے کسی ویکتی کو جس نے ہم سے بھیانک پاپ کیا ہے ہم اس کے پرتی اپنی گھرنا دکھاتے ہیں کتنا نیچ ہے یہ لڑنے کے لئے پتھر مارنے کے لئے جو ہمارے ہاتھ میں آئے مارنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لڑنے کے لئے کبھی پتھر کبھی جو ہمارے ہاتھ میں آئے مارنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جب ہم دوسرے ویکتی کی نیچتہ کو دیکھتے ہیں اور جب نیچتہ کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو فانسی کی سجا اگر سرکار دے گی دیہ دیش کا کانون دے گا تو ٹھیک نہیں تو میں ہی اسے جان سے مار دوں گا جب ہم دوسرے وقتی کی نیچتہ کو دیکھتے ہیں کتنی گھرنا آتی ہے ہمارے اندر کتنی گھرنا آتی ہے جبکہ یہ نہیں جانتے جیسے وہ پاپ میں جنمہ میں بھی جنمہ ہوں جو نیچتہ مجھے اس میں دکھ رہی ہے وہ نیچتہ میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے بس یہ ہے اس کا پاپ پرگٹ ہو گیا میرا پاپ پرگٹ نہیں ہوا لیکن جو جہر اس کی رگوں میں گھوم رہا ہے وہ جہر میری رگوں میں بھی گھوم رہا ہے لیکن جب میں اس کی نیچتہ کو دیکھتا ہوں کتنی گھرنا آتی ہے مجھے اس سے کتنی گھرنا آتی ہے کتنی بار جب آپ سماج کو دیکھتے ہیں کانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں جان سے مار دیں گے چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں بلکل دیا نہیں دکھائیں گے جب میں اس کروس کو دیکھتا ہوں جو دیا کے لائک نہیں جو دیا کے لائک نہیں جسے ہم بھی دیا کا پاتر نہیں مانتے اس کے پرتی وہ کروس بتاتا ہے کس حد تک کس حد تک اس نے ہمیں کیک سے پریم کیا ہے کس حد تک کوئی سوچ نہیں سکتا کوئی سوچ نہیں سکتا کس حد تک اس نے ہمیں کیک سے پریم کیا ہے اس بات کو جب دیکھتے ہیں کس حد تک وہ جا سکتا ہے ہمیں بچانے کے لئے جب آپ وہ ویبیچارنی اس طریقی گھٹنا کو دیکھتے ہیں جب پربی یشو مسیح کے پاس پکڑ کر لے کر آئے پتھریں اٹھا کر جان سے مارنے کی ویوستہ دیئے جلن اتنی ہے جبکہ جتنا وہ نیچے ہم بھی اتنائیں گے لیکن گھرنا کتنی ویوستہ میں لکھائے جان سے مار دیں گے لیکن جب میں اس یشو کو دیکھتا ہوں کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے لیکن وہ آ گیا آ گیا وہ آ گیا آ گیا اور کیا بولتا ہے جس نے کوئی پاپ نے کیا وہ پہلا پتھر ماریں وہ پہلا پتھر ماریں تب شرمندہ ہو کر پتھر چھوڑ کر چلے گئے لیکن جسے پتھر مارنے کا حق تھا اس نے اس کو کیا بولا کسی نے تجھے نہیں چھوڑ کسی نے نہیں مارا نا سب چلے گئے جا دوبارہ نہیں کرنا میں بھی تجھے سجا نہیں دے رہا دوبارہ ایسی گلتی نہیں کرنا جہاں پورا مانو جاتی اپنے ہی نسل کو اپنے ہی خون خونی اپنے ہی خون کے سگے لوگوں کو جندہ چھوڑنے کی اچھا نہیں رکھتا اتنی گھرنا دکھاتا وہ وہ انسان بن کر سب کے آگے آگیا اس وقتی کو بچانے کے لیے اس وقتی کو بچانے کے لیے کہ لیے آگیا کہ سب کے پتھر میں کھالوں گا میں اس کو بچاؤں گا جب کوئی اپرادی ہوتا ہے ہم ہمارا اکثر سوہبھاو ہوتا ہے پتھر ہم نے اٹھانے ہوتے ہیں ہم میں اسے کتنے بولیں گے کہ جب کوئی اپرادی ہمیں ملتا ہے اس کی بچاو میں میں آگے آ جاتا ہوں میں پتھر نہیں اٹھاتا ہم کیا اکثر کرتے ہیں اس نے ایک اٹھایا میں دو اٹھاؤں گا کہ میں بھی دکھا دوں میں بھی کتنا اس سے کیا کرتا ہوں نفرت کرتا ہوں اس نے ایک برائی کری میں اس کی دس برائی اور کروں گا اس نے ایک برائی کری میں نے کہا آپ کو اتنا ہی پتہ ہے مجھے اس سے زیادہ معلوم ہے وہ کتنا گرا ہوا انسان ہے میں دس برائی اس کی اور کروں گا لیکن جب میں اس کروز کو دیکھتا ہوں اس کے نیچتہ اس کو معلوم ہے دنیا نے تو صرف باہر کا پاپ دیکھا ہے لیکن جو اسے بچا رہے آیا نا وہ اس نے اس کے گپت پاپوں کو بھی دیکھا ہے اس نے اس کے گپت نیچتہ کو بھی دیکھا ہے تب بھی آگے آگیا تب بھی آگے آگیا کہ میں اس کو بچاؤں گا اور جب میں کروز کو دیکھتا ہوں آپ کو معلوم ہے جتنے بھی پاپی آپ سمرن کر سکتے ہو اس دنیا میں جتنے ورائیٹی ہیں پاپیوں کے وہ ساری ورائیٹیوں کو بچانے کے لیے وہ لٹکا تھا جتنی بھی ورائیٹی آپ جس کو پسند نہیں کرتے وہ ہر ورائیٹی کو بچانے کی کس حد تک چلا گیا کس حد تک چلا گیا وہ کروز بتاتا ہے کتنا میں نے تجھے بچانے کے لیے میں نے کتنی قیمت دے دی تیرے کو بچانے کے لیے تیرے تجھ سے پریم کرنے کے لیے ہم انسان لوگ ہماری باہر کی عادت کو کئی بار دیکھنے کر ہم سے پیار نہیں کرتے ہمیں الٹا سیدھا بولتے ہمارے کیا چیز ہمارے باہر کے کاموں کو دیکھ کر ہم میں سے کتنے بولیں گے آج کے دن اس ہمارے زوم میں ہم میں سے کون بولے گا آپ ایک کام کرو پربو کچھ ایسا ٹیکنالوجی نکال کہ میرے من میں بچپن سے لے کر ابھی تک جو جو میں نے سوچا اس زوم میں ایک گھنٹے کی میٹنگ میں سب کو دکھا دو میرے دماغ میں کیا کیا وچارہ ہے ڈیجیٹل ایچ ڈی یا ٹویل کے یا ایٹ کے جو بھی آج کا جو موڈل ہے ویڈیو کوالٹی ہے ایٹ کے ٹویل کے جو بھی ہے اس میں سب کو دکھاؤ میں نے اپنے من میں کیا سوچا کون پیار کرے گا جب ہمارے باہر کے کاموں کو دیکھ کر کوئی ہمیں ایکسپٹ کر نہیں سکتا اس نے جب کروز پر پریم دکھایا نا اس نے اندر کو بھی دیکھا تھا اس نے صرف باہر نہیں اس نے اندر تک دیکھا تھا پھر بھی اس نے پیار کیا اور کس حد تک بچانے کو چلا گیا وہ ایک کوئی کلپنا نہیں کر سکتا ہم اپنی سیکرٹ باتیں اپنے نزدیکی فرنڈ سے بھی بتانے سے کئی بار ہمیں شرم آتی ہے ڈر لگتا اگر اسے پتا چل جائیں وہ مجھ سے پیار نہیں کرے گا وہ مجھے پتا نہیں کس نجر سے دیکھے گا لیکن جب اس کروز کو دیکھتے ہیں نا اتنا پیار کیا اندر کا دیکھ کر بھی کہ تو میرا بیٹا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جو ہوا تو پھر بھی میرا کیا ہے تو میرا بیٹا ہے کوئی بات نہیں ہو گیا نا کوئی بات نہیں میں ہوں تیرے ساتھ نئی سرشتی بناوں گا تجھے پرانی باتیں جو تیرے جیون میں ہو گئی نا کوئی بات نہیں پرانی باتیں بیٹا بیٹ گئی اب سب نیا کر دوں گا میں سب نیا جیسے کی کچھ ہوا ہی نہیں جیسے کی تُنہیں کچھ کیا ہی نہیں ماں باپ بھی اپنے بچے کی برائیوں کو کئی بار سمرن رکھتے ہیں اور یاد دے رہتے ہیں مجھے میں بھولا نہیں ہو تو نے کیا کیا تھا لیکن آپ کو معلوم ہے وہ جو ہے نا وہ کیا بولتا ہے میں سمرن ہی نہیں رکھتا تُنہیں کیا کیا میں تیرے سب اپرادوں کو ایسے بھول گیا میں سمرن نہیں رکھتا کہ تُنہیں کبھی کچھ گلت کیا اتنا میں تجھ سے پریم کرتا ہوں میں تجھے کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھوں گا کہ تُو ایسا وقتی ہے جب اس کروس کو دیکھتے ہیں اس کے اس مہان پریم کو میں بولتا ہوں آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا پریم ہے کیا نہیں کیا پربو نے کس حد تک چلا گیا یہاں پر جب دیکھتے ہیں پرمیشیر خود ہماری جگہ میں آ کر ہماری جگہ میں آ کر دکھ اٹھانا اس نے اپنی اچھا سے چنا ہم میں سے کتنے چاہتے ہیں دکھ کا راستہ ہم میں سے ادک تر دکھ میں جب پھس جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں ہائی یہ دکھ آ گئی لیکن اندر کی تمنہ کیا ہے جیون کے دکھ دور ہو جائے میں بس خوش رہنا چاہتا ہوں ہم ہر ایک کیا بولتا ہے ہم خوش رہنا چاہتے ہیں دکھ نہیں آنا چاہیے جو آن اپنے پویتر مہیمہ میں تھا جس کو کسی نے جبرجستی کھیچا نہیں جس نے اپنی اچھا سے ہماری سائیڈ آ گیا اپنی اچھا سے اتنا پیار کیا ہمارے لیے اور ہمارے ساتھ اس نے دکھ اٹھانا چنا ہمیں سمجھنے کے لیے کہ میں تمہیں میں تمہیں منشعے کے روپ میں تمہاری درشتی سے میں سب چیز دیکھو گا اس سے پہلے بھی بہت بار مریم کے گھر میں آنے سے پہلے بھی بہت بار انسان بن کر آیا ہے لیکن اب جب آ رہا تھا برابر جیسے ایک نو مہینے تک بچہ رہتا ہے اس کے بعد آئے گا اس کے بعد برابر جیسے ٹائم لگتا ہے بڑھنے میں ایک ایک باتیں سیکھنے میں جوانی دنیا دیکھنے میں جتنا سمجھ لگتا ہے سب چیزوں کو ایزٹیز انوبہو کیا جو باتیں میرے جیون میں گھٹتی ہیں ایسی کوئی نہیں جو اس نے انوبہو نہ کی ہو سب چیز انوبہو کر کے ہمارے سائیڈ آ کر ہمارے ساتھ ان دکھوں کو اس نے انوبہو کیا تو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کھروس ہمیں وہ بتاتا ہے وہ پریم کا اسیم ستر بچانے کا اسیم ستر کھروس وہ دکھاتا ہے جہاں پرمیش اور منوشے دونوں ایک دوسرے سے واپس ملاقات کر رہے ہیں واپس ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں وہ اس کھروس کو دکھاتا ہے کھروس وہ دکھاتا ہے جہاں پرمیشر بتاتا ہے میں اپنی پویترتہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا لیکن اسی سمیں میں میں یہ بھی بتاتا ہوں تُو سمجھتا نہیں ہے میں تُسے کتنا پیار کرتا ہوں ایک سائٹ میں اپنے پویترتہ سے سمجھوتا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا چاہے تُو میرا اپنا اکلوتا پتری کیوں نہ ہو جب نیاعے کی بات آئے گی میں ڈھیل نہیں دکھا سکتا ایک پرسنٹ بھی لیکن جہاں پریم کی بات ہے تُو سمجھ بھی نہیں سکتا میں نے تُسے کتنا پریم کیا ہے اس لئے ہم نے دیکھا تین شروعاتی تین پکار دن کے سمجھ میں لیکن جو یہ چوتھی پکار جو ہے اندکار چھا رہا ہے اور اس اندکار میں وہ سب سے بھیانک سب سے بھیانک بولتے ہیں نا اگر پربی یشیو مسیح کی اگر پیڑا کو اگر کیٹگری میں ڈیوائیڈ کیا جائے سب سے بھیانک پیڑا میں یہ چوتھی پکار میں ہے سب سے بھیانک بولتے ہیں نا مانو جاتی کی موت مرا ہے ایک وقتی کی موت نہیں پورے مانو جاتی کی موت کو اس نے چکھا ہے اس تین گھنٹے میں تین گھنٹے کا جو اندکار جو چھایا ہے پورے مانو جاتی کو اس پورے مانو جاتی کے موت کو درد کو پیڑا کو جو اندکار کے الگ دائی کو جو تڑپنے کے ستھان کے درد کو سب کچھ اس نے میرے ستھان پر جو جو مجھے ملنا چاہیے اس تین گھنٹے میں اس سب کا سواد چکھا ہے اور وہ اس بھائیانک پیڑا ہے پتہ ہے پرمیشر ہے میرے پرمیشر تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا آگے جب ہم نے اشایت ربن کا چار جب ہم نے پڑا لکھا ہے پرمیشر کا مارا اور پرمیشر کا کھوٹا تھا انسان نے بھی جی بھر کر مارا پرمیشر نے بھی دیا نہیں دکھائی پرمیشر کا مارا اور کھوٹا پھر دسویں آیت میں کچھلا ہوا پرمیشر دوارہ کچھلا ہوا تھا لیکن جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پرمیشر کے دوارہ مارا کھوٹا پرمیشر کے دوارہ کچھلا ہوا لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو گھٹنا ہے یہ بتا ہمیں کیا چیز بتاتی ہے کہ یہ پرمیشر بے شک مار رہا ہے آپ کو معلوم ہے آپ اس درشے کو سمجھنا جب ایک باپ اپنے بیٹے کو مار بھی بری طرح رہا ہے اسی سمجھ میں اپنے بیٹے کی پیڑا کو بھی خود انوبہو کرتے ہوئے آنکھوں سے شاید آنسو بھی نکل رہے ہوگی کوئی گلتی نہیں کری ہے اس نے لیکن دوسرے کے ستھان پر سجائی سے پڑ رہی ہے مار بھی رہا ہے بیٹا تڑپ بھی رہا ہے اور وہیں باپ بھی کون سے ماں باپ ہوں گے جو اپنے بچے کو تڑپتا دیکھے اور خود خوشی سے رہ سکے کون سے ماں باپ ہوں گے کوئی نہیں جب کروز پر پتر کو پرمیشر کی مار پرمیشر کا کھوٹنا پرمیشر کا کچلنا جب پرمیشر دوارہ ہی ہو رہا ہے وہ بھی کتنی پیڑا سہرہ ہے آپ کلپنا نہیں کر سکتے کتنی پیڑا وہ سہرہ اور پتر بھی کس کے لیے ہے کیوں کیا ضرورت ہے کیا کسی نے جبرجستی کری کیا کسی نے جبرجستی کری اس کے ساتھ نہیں اس نے یہ چنا اپنی اچھا سے آپ کو اور مجھے دیکھتے ہوئے اس نے یہ چنا کہ وہ آپ کو اور مجھے انانتکال کے ناش ہونے سے بچائے اس نے چنا اس دکھ کو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کیا میں اس مہان پریم کے کیا میں ڈیزرو کرتا ہوں کیا میں اس پریم کے لائق ہوں جو اس نے مجھ سے کیا ہم ایک ایک اس پر وچھار کر سکتے ہیں ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا میں اس پریم کے لائق ہوں جب یہوں نہ تین کا سولہ ہم پڑھتا ہے پرمیشور نے اتنا پریم کیا اتنا اس نے پریم کیا اپنے ایک لوتے کو اس نے اتنی بھیانک پیڑا سے جانے دیا یہاں پر جب ہے میرے پرمیشور ہے میرے پرمیشور تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا انت کال کی جو پریم کی سنگتی تھی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی اس ٹوٹنے کو آپ اگر سمجھیں گے جب کسی کی موت ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم روتے ہیں ہم بری طرح روتے ہیں اگر ایک وشواسی ہے تو اس کو تو ایک آشا ہے دوبارہ ملیں گے لیکن یہ کرنے جاتی جب روتا ہے کیا ہو گیا میں نے کھو دیا اس کو چلا گیا وہ کتنی بری طرح روتا آیا جب بہتی قریبی وقتی ہوتا ہے کتنی بری طرح روتا آیا وہ بھی رونا اس تین گھنٹے کی اس پیڑا میں جب وہ اس نے پکارا تھا اس سے بھی بھیانک پیڑا آیا اس سے بھی بھی بھیانک جب انتکال کی جو پریم کی سنگتی منشعے کے پاپ کے کار ٹوٹ گئی کھر ہاتے وے بول رہا پتا نہیں جب سنگتی ٹوٹ گئی اب پتا نہیں جب ایسا لگا پرمیشور نے چھوڑ دیا پرمیشور نے چھوڑ دیا تب بھی پکار کیا ہے ہے میرے پرمیشور جب پرمیشور نے چھوڑ دیا موہ موڑ لیا تب بھی موہ سے کیا نکل رہا ہے میرے پرمیشور میرے پرمیشور جب ہمیں لگتا ہے پرمیشن نے چھوڑ دیا ہم کیا کرتے ہیں ہم تو بولتا ہے پرمیشن نے چھوڑ دیا آپ تو ناش ہونا ہی ہے چلو اب سنسار میں ہی چلتے ہیں چلو اب سنسار کی طرح جیون بتاتے ہیں کیوں اب تو میں تو نہ رکھی جانا ہے میں نے یہ ایک مورکھ وقتی ایسی باتیں کرتا ایک مورکھ جو اس بات کو سمجھتا نہیں ہے اس پیڑا کو نہیں سمجھتا وہ ایسی باتیں مورکھتا کی باتیں کرتا لیکن جو اس کو سمجھتا ہے اس درد کو جب ہم دیکھتے ہیں پرمیشن کے وچن میں اس درد کو ہے میرے پرمیشن تب بھی میرا پرمیشن ہے تو چاہے تم مجھے چھوڑے چاہے تم مجھ سے مو موڑ لے چاہے مجھے تیاغ دے تب بھی تُو میرا پرمیشن ہے ایوب بولتا ہے پرمیشن اگر مجھے مارے گا بھی تب بھی میں اس پر بھروسہ رکھوں گا میرے جیون میں چاہے کچھ بھی ہو میرے جیون میں وہ کچھ بھی ہونے دے پھر بھی وہ میرا پرمیشن ہے وہ میرا پرمیشن ہے ہم میں سے کتنے اس بھروسے کو اس بات کو سمجھ پاتے ہیں ہے میرے پرمیشن ہے میرے پرمیشن آپ اس بات کی گہرائی کو جب ہم سمجھنے لگتے ہیں بہت ہی عدبت گھٹنا ہے یہ جہاں پر منوشہ نے اپنا پورا دم دکھا دیا ایک نردوش کو مارنے کے لیے شیطان نے اپنا ڈسنے کا کام بھی پورا کر لیا اپنی مرکتہ کا بھی پرمان دے دیا وہیں دوسری اور ہم پرمیشن مسیح کو دیکھتے ہیں ہم پرمیشن کو دیکھتے ہیں جو اپنے نیای اور پریم کو بھی پرگٹ کرتا ہے کس پرکار اپنے ایک لوتے پر اپنا کرود بھڑکا کر کرود ڈال کر ہم اس اندکار کو جب ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ دوپیر ایک بجے کی گھٹنا تھی اندکار کے اس عدبت بات کو جب ہم دیکھ رہے تھے دوپیر کا ایک دوپیر کا ایک بولنے کا اطلب جب کڑی دھوپ نکلنے کا سمیہ ہے تب اندکار چھا رہا ہے تب تین گھنٹے کے لیے اندکار چھا رہا ہے اور ہم نے دیکھا یہ اندکار کس کو دکھاتا ہے پرمیشن کے نیای کو جب پرمیشن نے سارا پاپ کا بوجھ اس پر لات دیا اور جب وہ ہمارے لیے پاپ بن گیا تب پرمیشن کا نیای جو اندکار کو ہم نرگمن 10 کا 21 میں بھی ہم نے پڑھا کہ مصر میں بھی جو وپتی میں اندکار جو چھایا تھا پرمیشن کا نیای جو اس کروس کے گھٹنا میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اب آتا ہے اس سوال کو سمجھنا ہے میرے پرمیشن ہے میرے پرمیشن تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہمیں کہ کب آگے اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے آپ کو معلوم ہے گت سمنا واتکا میں جب ہم دیکھتے ہیں یہشو کے پاس پتا ہے پرمیشن ہے جو اس کو گت سمنا واتکا میں سامرث دے رہا لیکن جب ہم کروس پر دیکھتے ہیں اس نے اپنا مو موڑ لیا جب ہم گت سمنا واتکا میں دیکھتے ہیں پترس نے مدد کرنے کی کوشش کری اس نے کیا بولا میں چاہو میں ایک پراتنہ کروں بارہ پلٹن سے ادھک میرے لیے آ جائیں گے سورگدوتوں کی بارہ پلٹن آ جائے گی ایک سورگدوت ایک لاکھ پچاسی ہزار کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے ایک پلٹن بولنے کا مطلب کم سے کم چھ ہزار ہے اور بارہ پلٹن آپ سمجھ جائیے کیا ہے پوری پرتوی صاف کر دیں گے ایک بولنے پر گت سمنا واتکا میں گت سمنا واتکا میں جب ہم دیکھتے ہیں یہشو بولتا ہے پترس تو تلوار میان میں رکھ میری ایک پراتنا میں پتہ بارہ پلٹن سے ادھک بھیج دے گا لیکن جب ہم خروز پر دیکھتے ہیں پتہ نے مو موڑ لیا میں نہیں چھڑاؤں گا میں نہیں چھڑاؤں گا آپ جب دیکھیں گے گت سمنا واتکا تک ہمیشہ پتہ ساتھ میں ہے کبھی اکیلہ پن آیا ہی نہیں اکیلہ پن بولنے کا اطلب پتہ کی سنگتی کبھی ٹوٹی نہیں یہشو مسیح نے ایک بات پر صدیف دھیان دیا کہ میں پتہ کی سنگتی میں بنے رہا ہوں وہ پتہ کی سنگتی اور لیکن یہاں پہ جب ہم خروز پر دیکھتے ہیں پتہ نے کیا کر لیا چھوڑ دیا گت سمنا واتکا میں یہشو مسیح کے پاس پرکشہ آئی کیا چیز کہ پتہ کی اچھا کو ٹھکرا کر اپنی اچھا کر لے پیالہ چھوڑ کر پتہ کو تیاغ کر اپنی مرجی کر سکتا ہے اپشن تھا پتہ کو تیاغ سکتا تھا پتر لیکن تو بھی میری نہیں تیری اچھا پوری ہو لیکن جب خروز پر دیکھتے ہیں پتہ نے تو پتہ کو تیاغا نہیں لیکن پتہ نے پتہ کو تیاغ دیا پتہ نے پتہ کو تیاغ دیا خروز پر گت سمنا میں پتہ کے پاس موقع تھا لیکن پتہ نے تیاغا نہیں لیکن کروز پر پتہ نے تیاغ دیا سوال کیا ہے ہے میرے پرمیشور تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا وہ پیڑا وہ درد آپ ہم سوچ نہیں سکتے کتنا بھائیانک ہے جب وہ پرمیشور کر کر بول رہا ہے میرے پرمیشور کیوں اب پتہ کی سنگتی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ایسا لگا جیسے اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا اگر اکیلا پن کبھی اس نے محسوس کیا سب سے بھائیانک دنیا میں کسی انسان نے اکیلا پن ایسا محسوس نہیں کیا کسی نے نہیں جو اکیلا پن اس نے محسوس کیا اس سمیں جو اکیلا پن ہم ہم اپنے اکیلا پن میں کیا کرتے ہیں ہمارا اکیلا پن ہمیں پرکشا میں پاپ کے راستے پر لے کر جانے کے لیے ویوش کرتا ہمارا اکیلا پن جبکہ اکیلا پن اصلی میں ہوتا کیا ہم نے کبھی انوبہ بھی نہیں کیا لیکن کروز پر جب دیکھتے ہیں اس نے اس اکیلا پن ہوتا کیا ہے اس کو چکھا ہے اس کو چکھا ہے اکیلا پن ہوتا کیا ہے لوگ چھوڑ دیتے تھے انیائے ہوتا تھا سب سہ لیتا تھا کہ دا نے بھی چھوڑ دیا ہے میرے پرمیشر آپ کو معلوم ہے کیوں یہشو بار بار ونتی کر رہا تھا تین بار آپ کو معلوم ہے ایک وشے کے لیے اس نے پراتنہ کیا ہو سکے یہ پیالہ ہٹ جائے کیوں یہ پیالہ یہ آسان پیالہ نہیں ہے بہت بھیانک ہے بہت بھیانک پیالہ آئے تین بار پراتنہ کیا تھا پتا ہو سکے تو ہٹ جائے ہو سکے تو کیوں مجھے سمجھ میں آرہا یہ پیالہ کیا مانگ لے گا مجھ سے کتنی بڑی جدائی ہو جائے گی کتنی بڑی جدائی ہو جائے گی ہم میں سے کوئی کسی کو بھی پرمیشے بولے تیرا پیارا بیٹا تیری پیاری ماں تیرا پیارا پتا تیرا پیارا بھائی یا تیرے پیاری بہن کو آج تو میرے لئے بلی کر دے پربو سوری اور کچھ بول یہ بات میں نہیں مان سکتا سوری میں نہیں مان سکتا پربو ماف کر دینا یہ والی گلتی تُو نے تو کروز پر میرے لئے جان دی آئی ہے ماف کر دینا کیوں ہم نہیں کر سکتے ہمارے بسکی نہیں ہے ہمارے بسکی نہیں ہے اس نے جو پیالا پیانا انتکال سے آج تک اس کروز کی گھٹنا تک کبھی اکیلے نہیں ہوئے لیکن مانو جاتی کے لئے اتنا پریم کیا اس بھیانک پیالے کو پی گیا اس بھیانک پیالے کو پی گیا انتکال سے کبھی اکیلے نہیں ہوئے تھے اتنا پریم کا سنگتی تھا پریم ہوتا کیا انسان آج جانتا ہی نہیں ہے لیکن پتہ پتر کا جو پریم تھا نا وہ پریم ہی کتنا مہان پریم ہے انسان آج تو سوارت کا پیار رکھتا ہے پریم ہوتا کیا وہ آپس کا پریم جو سہبھاگیتہ تھی وہ جو پیالے کو جب دیکھ کر پی گیا کس کے لئے یہ مطلب ہی یہ سوارتھی سمجھانے سے بھی سمجھتے نہیں ہیں ایسے انسان کے لئے جس کا کچھ نہیں ہو سکتا اتنے ٹیڑے اور ہٹیلے ہیں ایسے لوگوں کا ایسے لوگوں کے لئے پی گیا یہ منوشے میں نے تجھے جانور یا گھدا نہیں بنایا میں نے تجھے اپنے سوروپ میں بنایا اپنے سوروپ میں میں نے تجھے اپنے سوروپ میں بنایا میں تجھے سمجھتا ہے میں تجھے پیار کتنا کرتا ہوں تُنہیں کتنی بھی برائی کر رہی ہو تُو شاید آج بھی مجھ سے نفرت کرتا ہو یا تُو میرے پرتی آج بھی پتا نہیں کیا کیا سوچتا ہوگا لیکن جب تُو ماں کے گرب میں تھا نا میں نے تجھے بنایا میں نے تجھے تب بنایا تھا اور وہ کروس کیا بتاتا ہے میں نے تیرے لئے بھی کتنا بڑا پریم میں نے تجھ سے کیا ہے تُو نہیں جان سکتا تُو نہیں سمجھ سکتا تُو مجھے کچھ بھی بول میں نے تجھے آزادی دیئے مجھے گالی بکنے کی میں نے تجھے آزادی دیئے میرے ساتھ برا کرنے کی میں نے تجھے آزادی دیئے تُو میری کوئی بات نہ مان لیکن میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں تجھ سے بہت پریم کرتا ہوں یہ وہ کروس اس بہت اس بات کو اس کی گمبیرتہ کو ہمیں ایک ایک کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے آپ کو معلوم ہے جب تیاغہ جانا جب شبد بولتے ہیں نا تیاغ دینا اس میں بہت بہت ہی بہت ہی بڑا اور بہت ہی بھیانک شبد ہے تیاغ نا آپ بولتے ہیں آج انسان انسان کو تیاغ دینا لوگ مرنے کے لئے چلے جاتے ہیں کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا اس نے مجھے تیاغ دیا میں کیسے جیوں انسان کے لئے ایک دوسرے کو تیاغنہ اتنا بھاری پڑ جاتا ہے کہ مرنے چلے جاتے ہیں پٹری پر مرنے کے لئے چلے جاتے ہیں جہر کھا کر مر لیتے ہیں کیوں یہ تیاغنہ ان سے سہا نہیں جاتا اتنا گہرا چوٹ لگتا ہے جب کوئی تیاغ دیتا ہے کوئی چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے بولتے ہیں تو مجھے چھوڑ رہا ہے مجھے جہر دے کر چھوڑ دے مجھے مار دے کیوں کیسے رہوں گا میں تیرے بینا کیوں تیاغہ جانے کا جو درد ہوتا ہے بہت ہی بھائیانک ہوتا ہے یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں جب ایک وقتی کے دوست اسے چھوڑ دیتے ہیں وہ تیاغہ جانے کی پیڑا جب ایک پتی اپنے پتنی کو چھوڑ دیتا ہے ایک پتنی کیا محسوس کرتی ہے تیاغے جانے کا پیڑا سریشتی جب اس کا سریشتی کرتا اس سے مو موڑ لے چھوڑ دے وہ سریشتی کے پیڑا باپ جب اپنے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے وہ تیاغے جانے کی پیڑا یہاں پر جب دیکھتے ہیں اندھ کالین پتا اپنے پتر سے اپنے ایک لوتے پتر سے جس نے کوئی گلتی نہیں کری تیاغ رہا ہے وہ تیاغنے کی پیڑا اتنی بھائیانک تھا ہے میرے پرمیشور تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا آپ سمجھ نہیں سکتے اس بات کی پیڑا کو کتنا بھائیانک کتنا کڑوا پیالا اس نے پیا کتنا کڑوا پیالا تو کئی بار لوگ بولتے ہیں صرف منوشیت نے اس بات کو چکھا پرمیشور کے نہیں پرمیشور نے منوشی کے روپ میں اس درد کو چکھا اس پیڑا کو صحیح پرمیشور نے منوشی کی روپ میں دکھ کا چکھنے والا پرمیشور سویم ہے پرمیشور کو ایسے مارا جا نہیں سکتا کیونکہ وہ آتما ہے کوئی نہیں مار سکتا اس کو لیکن منوشی کے روپ میں اس نے مرتیوں کا سواد چکھا پورے مانو جاتی کی موت کو اس نے چکھا وہ پیڑا جانتا ہے وہ پیڑا کیا ہوتی ہے وہ دکھ کیا ہوتا ہے وہ جانتا ہے وہ پریم کیا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے آپ کو معلوم ہے اس کے ساتھ جبر جستی جب ہم کروس پر دیکھتے ہیں پتہ جب اپنے اکلوتے کو تڑپتے ہوئے جب چھوڑ رہا ہے ایسا نہیں کہ باپ کے ہاتھ سے بہار ہے سٹویشن ایسا نہیں کہ پتہ کے کنٹرول سے بہار ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا اس کے پاس آپشن ہے چھوڑا سکتا ہے اس درد سے اس دکھ سے لیکن اس نے اس دکھ کو چنا اس دکھ کو سہنا چنا اپنی اچھا سے کیوں وہ جب اس پیڑا کو دے رہا ہے اس کے آنکھیں آپ کی اور میری اور تھیں وہ اس دکھ کو چن رہا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں آپ کی اور میری ہیں جب اکلوتا پتر پکار رہا ہے چاہتا تو بچا سکتا ہے لیکن آپ کو اور مجھے دیکھتے ہوئے وہ چن رہا ہے میں سہن لوں گا تاکہ اس کا ادھار ہو جائے اس کو میں ناش ہونے سے بچا لوں کیا آپ اور میں اس کے اس مہان پریم کے لائک ہیں امانداری سے اپنے آپ سے پوچھنا کیا ہے پربو میں اس مہان پریم کے لائک ہوں جتنا پریم تو نے مجھ سے کیا جتنا پریم تو نے مجھ سے کیا وہ چاہتا تو سیدھا نیا برہماند بنا سکتا تھا نئی سرشتی بنا سکتا تھا پھر سے منشے کو بنا سکتا تھا کتنا کچھ خود سے پھر سے نیا شروعات کر سکتا تھا لیکن اس نے اس دکھ کو چنا تاکہ آپ کو اور مجھے بچا سکے اس دکھ کو چنا کیول پوچھتر آتما ہی آپ کو معلوم ہے سمجھا سکتا ہے کیا مہان پریم کتنی بھائیانک پیڑا جو اس نے ہمیں کے کے لئے سہی آپ کو معلوم ہے اتنے دکھ اور اتنے پیڑا میں بھی میں ہوتا ہوں اتنا دکھ اور اتنا پیڑا ہم میں سے کسی کے جیون میں مانو جاتی کے جیون میں کبھی نہیں آیا لیکن ہم چھوٹے سے دکھ پر ہی ہمیں پرمیشور پر سے بروسہ ٹوٹ جاتا لیکن اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اتنے دکھ میں بھی یہ کیا کرتا ہے ہے میرے پرمیشور ہے میرے پرمیشور میرا بھروسہ ٹوٹا رہی ہے میں تجھ پر ابھی بھی بھروسہ کرتا ہوں میں تجھ پر ابھی بھی بھروسہ کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں مارٹین لوتھر ایک پربو کے داس بولتے ہیں پرمیشور نے پرمیشور کو چھوڑ دیا یہ ایک بھید کی بات ہے جو مانوشیہ سمجھ نہیں سکتا پرمیشور نے پرمیشور کو چھوڑ دیا یہ ایک بھید کی بات ہے جو مانوشیہ کی سمجھ سے پرے ہے جو ان تین گھنٹوں میں جو انبھا ہوا بہت ہی بھائیانک یہاں پر ایک چپی ہے آپ کو معلوم ہے جب بپتسمہ لے رہا تھا یہشو بپتسمہ لے رہا تھا سورگ چپ نہیں رہا خوشی سے بول اٹھا یہ میرا پریے پتر ہے جسے میں کیا ہوں اکتینت پرسن ہو کتنی بار سورگ اپنی خوشی بتانے کے لیے بول اٹھا آواجے گنجی اکاشوانی ہوئی لیکن یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر چپ ہے یہاں پر کوئی جواب نہیں آپ سمجھ نہیں سکتے وہ جو درد ہے جب اس نے بولا بھی نہیں کہ پربو بات کر تب تب اس نے مو کھول کر سورگ نے بولا اکاشوانی ہوئی لیکن جب یہ بول رہا ہے جب یہ سوال پوچھ رہا ہے آج تک اس کی ہر ایک پراتھنا کا جواب اس نے دیا ہے لیکن جب یہ سوال وہ پوچھ رہا ہے اے میرے پرمیشر تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا سورگ چپ ہے پتہ کچھ جواب نہیں دے رہا آپ اس پیڑا کو سمجھ نہیں سکتے وہ کیا پیڑا ہے جب پرمیشر چپ ہو گیا کچھ نہیں بول رہا کچھ نہیں بول رہا آپ کو معلوم ہے دو ہزار سال پہلے جب ابراہم تھا پرمیشر نے بولا اپنے ایک لوتے پتر کو جس سے تو بہت پریم کرتا ہے اسحاق کو تو موریا دیش میں لے کر جا بلی چھڑانے کے لیے آپ اس آیت کو ہم پڑھ سکتے ہیں اتپتی بائیس کا بارہ اتپتی بائیس کا بارہ اس نے کہا اس لڑکے پر ہاتھ مت بڑھا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ تُو نے جو مجھ سے اپنے پتر ورن اپنے ایک لوتے پتر کو بھی نہیں رکھ چھوڑا اس سے میں اب جان گیا کہ تُو پرمیشور کا بھے مانتا ہے یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں پرمیشن نے ابراہم کی پرکشہ کریں ابراہم تو اپنے ایک لوتے پتر جس سے تُو پریم کرتا ہے بہت پریم کرتا ہے میرے لیے بلی چھڑا ابراہم جا کر بلی چھڑانے کے لیے چھوڑا اس نے اٹھا لیا پرمیشن نے بولا رکھ جا بس اکاش وانی ہو گئی پرمیشن نے بول دیا رکھ جا ہاتھ نہیں بڑھانا ہاتھ نہیں بڑھانا ابراہم مطر ہے ابراہم پرمیشن کا مطر ہے مطر اپنے بیٹے پر ہاتھ نہیں بڑھانا نہیں بلی کرنا آواز نے روک دیا اس کے ہاتھ کو لیکن یہاں پر جب ہم خروس پر دیکھتے ہیں ہاتھ رکے نہیں ہے آواز آئی نہیں ہے مار دے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی پیڑا ہے آواز رکی نہیں ہے آواز آ کر بول نہیں رہا کی مت مار مار دے میں کچھ نہیں بولوں گا مار دے پتر پوچھ رہا ہے ہی میرے پرمیشن کیوں تنہیں بجھے چھوڑ دیا آواز نہیں ہے بلی چڑنی ہے کیوں پتہ نے پتر کو چھوڑ دیا کیوں موریا دیش کے پہاڑ پہ تو آواز آئی تھی کہ رک جا کلوری کے پہاڑ پر یا گولگوتا کے پہاڑ پر کیوں آواز نہیں آئی کہ رک جا آپ اس بات کی گہرائی کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں اس پریم کو اس درد کو اس پیڑا کو جو پرمیشن نے آپ کے اور میرے لیے کس حد تک گیا اگر ہم سمجھ پائیں کتنا گہرائی ہے اس میں کتنا گہرائی ہے پوچھ رات میں ہی ہمیں اس کروز کے اس درشے کو سمجھنے میں مدد کر سکتا کہ کیا پرمیشن نے میرے لیے کیا 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 اس نے سورگ دودھ جب اکاش سورگ سے دیکھ رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے یہ پہلا پترس ایک کا بارہ میں پڑھنا چاہوں گا پہلا پترس ایک کا بارہ ان پر یہ پرگٹ کیا گیا کہ وہ اپنا نہیں ورن تمہاری سیوہ کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے جن کا سماچار اب تمہیں ان کے دوارہ ملا جنہوں نے پویتر آتما کے دوارہ جو سورگ سے بھیجا گیا تمہیں سو سماچار سنایا اور ان باتوں کا سورگ دودھ بھی دھیان سے دیکھنے کی لالسا رکھتے تھے سورگ دودھ بھی اس درشے کو یہ ہو کیا رہا ہے بڑی دھیان سے دیکھ رہے ہیں یہ پرمیشور سمجھ نہیں آتا آپ کو معلوم ہے سورگ دودھ جو پرمیشور کے لوگوں کی سیوہ کے لیے ہر سمیں اپستت رہتے ہیں وہ اوپر دیکھ کر کیا بولتے ہوں گے پربو ہم سورگ دودھ ہو کر اس انسان کے ساتھ ہم سے رہا نہیں جاتا اس کے ساتھ رہنا کتنا بڑا پاپی یہی ہے کتنا بڑا نیچ ہے کتنا بڑا ٹیڑا ہے تیرے کھروز کو دیکھتے ہیں یہ بھید سمجھ سے پرے ہیں تُو نے اس کے لیے اس انسان کے لیے تُو نے اتنا پیار کیا سورگ دودھ لالسہ کے ساتھ سورگ سے اس درشے کو دیکھ رہے ہیں جو اس کی سیوہ ٹہل کرنے کے اس کی ایک آواج کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سیناؤں کا یہوہ جو یہوشو کے سامنے پرمیشور کی سینہ کا سینہ پتی بن کر آیا تھا تلوار لے کر جس کے سامنے یہوشو نے دنوت کیا آج وہی اس کھروز پر جب دیکھتے ہیں ہمارا سینہ پتی یا ہمارا کمانڈر ہمارا پرمیشور اس مانو جاتی سے اس حد تک پیار کر سکتا ہے منشے کی سرشتی میں بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا چیز ہے جسے پرمیشور اپنی سوروپ میں بنا رہا اور کروز پر دیکھتے ہیں یہ کیا پریم ہے جو اس منشے کے لیے اتنا وہ دکھا رہا کیا پریم ہے آپ کو ملوم ہے آج بھی بہت لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتا کہ پرمیشر نے اپنے ایک لوتے پتر جس سے وہ اتنا پریم کرتا تھا کیوں چھوڑ دیا اس کو کیوں چھوڑ دیا سروسد جس میں پرمیشر کی پریپونتہ واس کرتی ہے کیوں چھوڑ دیا جب ہم بھجن سہیتہ 22 پڑھتے ہیں بھجن سہیتہ 22 کا ایک سے تین ہے میرے پرمیشر ہے میرے پرمیشر تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تُو میری پکار سے اور میری سہائتہ کرنے سے کیوں دور رہتا ہے میرا ادھار کہاں ہے ہے میرے پرمیشر میں دن کو پکارتا ہوں پرنتو تُو اتر نہیں دیتا رات کو بھی میں چپ نہیں رہتا پرنتو تُو جو اسرائیل کی ستتی کے سیہاسن پر ویراج مان ہے تُو تو پویتر ہے تُو تو پویتر ہے آپ کو معلوم ہے یہشو جب یہ باتیں بول رہا ہے بھجن سہیتہ کی اس باتوں کو اپنی منوی اتھا کو وہ بتا رہا ہے تُو پویتر ہے کچھ جواب نہیں آرہا تھیاگا ہوا انبھاو کر رہا ہے پتا نے اپنے اکھلوتے پتر کو اپنی پویترتا کے قارن چھوڑ دیا کیونکہ یہ پاپ بن گیا ہے جواب نہیں آرہا کس لیے پاپ بن گیا ایک نردوش ایک بگل میں لٹکا ہوا پرادی بھی بول رہا ہے اس نے کوئی پاپ نہیں کیا ہیرودیس بھی بول رہا ہے اس نے کچھ گلت نہیں کیا پیلاتوس نے بار بار بولا اس نے کوئی پاپ نہیں کیا پیلاتوس کی پتنی نے بولا اس نے کوئی اپراد نہیں کیا دھرمی ویکتی ہے ہر کہیں جب یہ نردوش تھا پیلاتوس نے ہاتھ دھو دیا اس کی نردوشتہ کو بولنے کے لیے پھر بھی اس نردوش کو اتنی بھی بھیانک موت پتہ نے بھی مو موڑ لیا کیوں آپ کے اور میرے پاپ کتنا بھیانک ہے وہ میرے ستھان پر پاپ بن گیا اس لئے نہوں میں ایک کا چھے ہم سمجھیں گے نہوں میں ایک کا چھے نہوں میں ایک کا چھے اس کے کرود کا سامنا کون کر سکتا ہے اور جب اس کا کرود بھڑکتا ہے تب کون ٹھہر سکتا ہے اس کی جل جلا ہٹ آگ کے سمان بھڑک جاتی ہے اور چٹانے اس کی شکتی سے فٹ فٹ کر گرتی ہیں میں دوبارہ سے پڑھنا چاہوں گا نہوں میں ایک کا چھے اس کے کرود کا سامنا کون کر سکتا ہے اور جب اس کا کرود بھڑکتا ہے تب کون ٹھہر سکتا ہے اس کی جل جلا ہٹ آگ کے سمان بھڑک جاتی ہے اور چٹانے اس کی شکتی سے فٹ فٹ کر گرتی ہیں کون اس کے کرود کا سامنا کر سکتا ہے کوئی عام انسان نہیں یہشو پتہ کے کرود کا سامنا کر رہا اور کوئی نہیں کر سکتا کوئی ٹک نہیں سکتا اس کے کرود کے آگے اس لئے نہوں بولتا ہے کون اس کے کرود کا اس کی جل جلا ہٹ کو کون جھیل سکتا ہے مانو جاتی کے لیے پرمیشر کا اکلوتا مانو جاتی کے ستھان پر آ کر سارے کرود کو سہرا ساری جل جلا ہٹ کو سہرا تاکہ منوشے کے اوپر وہ کرود نہ بھڑکے وہ جل جلا ہٹ نہ ٹوٹے اس لئے جب ہم اس بات کو جب سمجھتے ہیں یہشو مسی کے دشمن یا فریسی لوگ بولتے تھے یہ پاپی ہے لیکن پتہ نے منوشے کے مانو جاتی کا پاپ اس پر لاد کر اسے پاپ ٹھہرا دیا اور سارا کرود اس پر بھڑک اٹھا سارا کرود گلاتی تین کا تیرہ ہم پڑھیں گے گلاتی تین کا تیرہ مسی نے جو ہمارے لیے شاپت بنا ہمیں مول لے کر ویوستہ کے شاپ سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے جو کوئی کاٹ پر لٹکایا جاتا ہے وہ شاپت ہے یہاں پر لکھا ہے مسی نے ہمیں کیسے چھڑایا ہمارے لیے شاپت بن کر ہمیں اس شاپ سے چھڑایا ہمارے لیے شاپت بن گیا ہمارے ستھان پر شاپت بن گیا آپ اس گھٹنا کو جب ہم دیکھتے ہیں بہتی بہتی بھیانک پیڑا وہ اس بات کو ہم دیکھتے ہیں جو نرک کا تڑپنے کا سواد وہ تیاغہ ہوا سواد جب وہ لے رہا ہے ایک بہتی وہ تین گھنٹے جب اس نے سب کی موت کو اس نے چکھا وہ تین گھنٹے بہتی بھیانک اکیڑا پن جب ہم دیکھتے ہیں بہتی بھیانک پیڑا ہے جب ہم منشے کو دیکھتے ہیں منشے جب اس کروز کو دیکھ رہا ہے اس تین گھنٹے کے سمیے میں منشے جب آپ دیکھتے ہیں لوگ کیا بول رہے ہیں متی ستائیس کا سنتالیس ہم پڑھتے ہیں متی ستائیس کا سنتالیس جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے کتنوں نے یہ سن کر کہا وہ تو ایلیا کو پکارتا ہے ان کو سمجھ نہیں آرہا یہ کیا ہو رہا یہ تین گھنٹے ہو کیا آرہا انہیں کیا لگ رہا ہے وہ ایلیا کو پکار رہے ہیں لیکن جب ہم آگے کی گھٹنا کو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے نا انہوں نے سرکہ لے کر اس کو کیا کیا اس کو دیا کہ یہ پیلے تھوڑا سا اس کا درد کم ہو جائے اس نے منع کر دیا اور آگے جب انچاس میں جب ہم پڑھتے ہیں اور انہیں کہا رہ جاؤ دیکھیں ایلیا اسے بچانے آتا ہے کی نہیں باقی لوگ کیا رکھ کر دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے یہ پکار رہا ہے دیکھتے ہیں ایلیا اس کو بچانے آتا بھی ہے کی نہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو معلوم ہے یہشو ارامی بھاشا میں بول رہا ہے ارامی بھاشا اس سمیں کی عام بھاشا تھی جس میں لوگ بات کرتے تھے یونانی بھاشا انٹرنیشنل جیسے آج کے انگریزی ہے ایسے یونانی بھاشا انٹرنیشنل لینگویجز تھا یہشو وہاں کی عام بھاشا میں ایلی ایلی لما شبت تانی جب بول رہا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے وہاں پر یہودی لوگ جو ویوستہ کے جاننے والے ہیں ویوستہ کو بھول گئے بھجن سہیتہ 22 کا ایک میں لکھا ہوا ہے بھجن سہیتہ 22 اس کروز کی گھٹنا کو بتا رہا آپ کو معلوم ہے آپ سوچ کر بھی حیرانی ہوگی کہ یہودی لوگوں کے انسار کبھی بھی کروز پر لٹکانے کا سسٹم تھا ہی نہیں یہ تو رومی لوگوں کا سسٹم تھا جب کروز کا سسٹم آیا ہی نہیں تھا تب داؤد لکھ رہا ہے وہ کروز پر لٹکا ہوا ہے وہ کروز پر لٹکا ہوا وہ دنڈ کا حکدار ہے دنڈ اس پر پڑ رہا ہے اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں یہودی لوگوں کے حساب سے موت کی سجا پتھروا کر دی جاتی کروز پر نہیں لیکن بھجن سہیتہ 22 کیا بتا رہا کروز پر وہ لٹک رہا یہودی لوگ سمجھ نہیں پا رہے یہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے ویوستہ ہونے پر بھی جو یہودی لوگ اسے سمجھ نہیں پائے وہ جو کروز پر لٹکا ہے ان کا مسیحہ ہے آج بھی بہت سے لوگ بہت سے لوگوں پر یہ سچائی پر پردہ ڈالا ہے وہ جو کروز پر ہے وہ کیوں لٹکا ہے کیوں لٹکا ہے وہ آخری سمک جب ہم دیکھتے ہیں اس پر آخری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے جس کے بعد ہم سباعت کریں گے جب اس کروز کو جب دیکھتے ہیں یہ جو کروز پر لٹکا ہے یہ کروز ہمارے لیے نہیں وہ پتا کے لیے ہے پرمیشور کے لیے ہے یہ شنے ہمارے لیے لہو بہایا لیکن اس سے بھی ادک یہ لہو پتا کی نظروں میں ہے کہ میں نے انسان کے لیے قیمت دے دی ہمارے لیے لہو بہایا لیکن پتا کی نظروں میں اس کے نیائے کی مانگ کو دکھانے کے لیے میں نے قیمت دے دی پتا کے دیکھنے کے لیے ہے یہ لہو آپ کو معلوم ہے جب اسرائیل لوگ مصر پر جب آخری وپتی تھی جب ہم نرگمن بارہ کا تیرہ پڑھتے ہیں نرگمن بارہ کا تیرہ اور جن گھروں میں تم رہوگے ان پر وہ لہو تمہارے لیے چن تھیرے گا ارثات میں اس لہو کو دیکھ کر تم کو چھوڑ جاؤں گا اور جب مصر دیش کے لوگوں کو ماروں گا تب وپتی تم پر نہ پڑے گی اور تم نشت نہ ہوگے کہنے کا ارث کیا ہے یہ لہو کس کے لیے ہے اس کے لیے ہے جو سجا مجھ پر پڑنی ہے یہ لہو اس کو بولتا ہے دیکھ میں نے قیمت دے دی ہے میں نے قیمت دے دی ہے آپ کو معلوم ہے جنہوں نے اسرائیلیوں نے اپنے چوکھٹوں پر جو لہو لگایا اس لہو کو جب دیکھتے ہیں چاہے ویکتی نے بڑا پاپ کیا چھوٹا پاپ کیا معنی نہیں رکھتا وہ جب جا رہا ہے مارنے کے لیے وہ بس اتنا دیکھ رہا ہے وہاں پر کیا لگا ہوا ہے وہاں پر لہو لگا ہوا وہ بس وہ دیکھ کر ادھر کسی کو مار نہیں رہا اسی پرکار پرمیشر کا سجا جو نیائیں جو کروز کے حق دار جو ہم تھے جب وہ جا رہا ہے بس اس لہو کو دیکھ رہا نشکلک ان کے لیے بہایا گیا ہے دام دے کر مول لیا گیا ہے وہ دیکھ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اس لئے آپ کو معلوم ہے ایفیسیو پانچ کا دو جب ہم پڑھتے ہیں ایفیسیو پانچ کا دو اور پریم میں چلو جیسا مسی نے بھی تم سے پریم کیا اور ہمارے لیے اپنے آپ کو سکھ دائیک سگند کے لیے پرمیشر کے آگے بھیٹ کر کے بلیدان کر دیا سکھ دائیک سگند مسی کا بلیدان کیا ہے مسی کا بلیدان کیا ہے پرمیشر کے ساتھ نے سکھ دائیک سگند ساری سجا مجھ پر ان کو بکش دے ان کو بکش دے ان کو چھوڑ دے رومی تین کا پچیس جب ہم دیکھتے ہیں رومی تین کا پچیس اسے پرمیشر نے اس کے لہو کے کارن ایک ایسا پرائشت تھیرایا جو وشواس کرنے سے کاریکاری ہوتا ہے کہ جو پاپ پہلے کیے گئے اور جن پر پرمیشر نے اپنی سہنشلتہ کے کارندھیان نہیں دیا ان کے وشے میں وہ اپنی دھارمکتہ پرگٹ کرے یعنی یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ کیا چیز بتاتا ہے پرمیشر مسی کا بلیدان لوگوں سے کیا بولتا ہے پرمیشر دھرمی ہے وہ اپنا سٹینڈڈ ڈاؤن نہیں کرتا وہ اپنا سٹینڈڈ ڈاؤن نہیں کرتا اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بار ایک وقتی بہت تیجی سے گاڑی چلا رہا تھا تو اس کے کارن اس پر جرمانہ لگا اسے جب عدالت میں لے کر آئے جج کو اس پر دیاء آ رہی ہے اس کا بھویشے خراب نہ ہو جائے کیونکہ ایک بار کریمیلل ریکارڈ میں آ گیا زندگی بھر وہی گنا جائے گا لیکن اس کو ایسے ماف بھی نہیں کر سکتے جج نے کیا کیا آپ کو ملوم ہے اپنے اس کرسی سے اٹھ کر نیچے آیا کیونکہ وہ وقتی فائن بھرنے کی استطیق پہ تھائی نہیں اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو قیمت وہ دے سکے جج نیچے آ کر اتر کر اس وہاں پر جا کر جج نے اپنا سب کچھ اتا کر وہاں پر قیمت رکھ دیا اور واپس اپنی سیٹ پہ جا کر اس کو بولتا ہے thank you میں نے قیمت سویکار کر لی یہ کام پرمیشر نے کیا ہے آپ کو ملوم ہے ہم اپنا ادھار کری نہیں سکتے تھے آپ اور میں سورک جائی نہیں سکتے تھے کوئی امید ہی نہیں تھی کیا کیا اس نے اپنی نیایے کو سمجھوتا کری نہیں سکتا خود اتر آیا جان دی اور اسے accept کر لیا اس کے ادھار پر آپ اور میرا ہم ایک کا کیا ہوا ہے وہ ادھار ہوا ہے اس لئے آپ کو ملوم ہے چارلز ویسلی بہت بڑے ایک پرمو کے داس تھے انہوں نے کہا امیزنگ لف کتنا عدبت وہ پریم ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پرمیشور نے میرے لیے جان دی میرے پرمیشور نے میرے لیے جان دی ہے آپ دیکھیں گے دنیا کے کتنے ایسے پرمپرا ہے جہاں لوگ اپنی جان دیتے ہیں اس کے لیے لیکن دنیا کے اتحاس میں یہ وہ مہان پریم ہے جہاں اس نے میرے لیے اپنی جان دی بولتا ہے کیا عطبت پریم ہے میرے پرمیشور نے میرے لیے جان دی وہ آپ کو معلوم ہے وہ کتنا عطبت پریم اب جب ہم اس بات کو گٹنا کو سمجھ تے ہیں کیوں پتہ نے اسے تیاغ دیا تاکہ وہ ہمیش ویکار کر سکے آپ کو معلوم ہے جب ہم عبرانی تیرہ کا پانچ جب ہم وہ جو تیاغ نہ اور چھوڑ نہ کروز پر ہو گیا اب میں تجھے کبھی نہ تیاغ ہوں گا آپ سمجھتے ہیں اس بات کو رومی آٹ کا 35 سے 49 جب ہم پڑھتے ہیں پولوس بولتا ہے ہمیں مسی کے پریم سے کوئی الگ نہیں کر سکتا کوئی الگ نہیں کر سکتا ییشو جب اس اندکار کے پل سے جب جا رہا وہ اس لئے اندکار میں گیا تا کہ ہم جوتی میں آئیں وہ اس لئے شراب ہوا تا کہ ہم آششت ہو وہ اس لئے دنڈ اس نے اپنے اوپر سہا تا کہ ہم پر کوئی دنڈ کی آگیا نہ ہو وہ اس لئے اس نے نرک کا تڑپنے کا سواد چکھا تا کہ ہم اس کے ساتھ سورگ میں ہو سکے آپ کو معلوم ہے وہ اس اندکار کے بھیانک پل میں گیا تا کہ ہم جوتی میں چلے اس نے اس پرمیشر کے کرود کا شراب کا پیالا پیا تا کہ آپ اور میں پرمیشر کے آنند کا پیالا پی اتیاغہ گیا تا کہ آپ کو اور مجھے شما مل سکے آپ سمجھ نہیں سکتے وہ کیا عدبت گھٹنا ہے پربو کے داس ایکس پرزن بولتے ہیں کہ اگر کروز پر تو مرنا ہی تھا وہ تیہ تھا یا تو وہ مرتا یا تو ہم مرتے دونوں میں سے کسی ایک کو مرنا تھا لیکن عدبت پریم تو دیکھو ہم اپنا مر کر بھی اپنی قیمت چکا نہیں پاتے مر کر بھی اپنی قیمت چکا نہیں پاتے اس نے میرے ستھان پر وہ قیمت چکا دی وہ پریم پتا نے اس لیے پتر سے اپنا مو موڑ لیا کیا بات بتانے کے لیے آپ اس بات کی سیریس نس کو سمجھ نہ جو لوگ من نہیں فرائیں جب وہ ناش ہوں گے نانت کال کی آگ میں اس سمیں بھی یہی درشیہ ہونے والا ہے جہاں سے سمجھ نہ وہ دراؤنا پل اس سمیں تڑپتے ہوئے وہ بھی پکاریں گے ہی پرمیشر ہی پرمیشر جیسے اس نے اپنے پتر سے مو موڑ لیا وہاں پر جو بھی جائے گا کتنا بھی پکارے وہ مو موڑ لے گا نہیں سنے گا نیائی کی مانگ ہے آپ کو معلوم ہے اس بھیانک سجا سے بچانے کے لیے اس نے سہہ لیا تاکہ ہماری وہ حالت نہ ہو لیکن جو اس قیمت کو تجھ جانے گا جان سے سمجھ نہ کتنا بھی پریم کرنے والا اند کال کے پریم کی سہب آگیتہ ٹوٹ گئی جب وہ پاپ بن گیا اس نے مو موڑ تک نہیں چھپ رہا جو کوئی پاپ کے ساتھ کھلے گا وہ بھی جب ادھر جائے گا کتنا بھی روتے وے پکارے کریں گے وہ مو موڑ لے گا نہیں دیکھے گا سمجھ جانا نیاعے کی مانگ ہے یہ وہ اس نرک کی بھیانکتہ کو بتاتا کتنا ڈراؤنا وہ پل ہے نرک آج میں سوچتا ہوں میرے دو بند کے آنسوں سے وہ مجھ پہ ترس کھائے نرک میں ترس کا کوئی امید ہی نہیں ہے اننت کال تک اس لئے دوسرا تسونے ایک نو میں لکھا اپولوس بولتا ہے وہ کیا وناش ہوگا ان کا جو پربو کی مہیمہ سے پربو کی اپستیتی سے دور کر دیے جائیں گے مطی سات کا تئیس میں پربی یشو مسیح خود بول دیتا ہے میں اسے نہیں جانتا ایک کو کرم کرنے والوں مجھ سے دور ہو جاؤ وہ الگ دائی کتنی بھائیانک پیڑا ہوگی آپ کو معلوم ہے وہ سمجھ نہیں سکتے پہلا یونہ ایک کا پانچ میں جب ہم پڑھتے مسیح اس لیے مرا تاکہ ہم اندکار سے جوتی کی اور آجائے ہم جوتی کی اور آجائے اس لیے جب ہم سماپتی میں چال سو اسی بات کو دیکھیں گے کتنا عد بود پرے میرے پرمیشور نے میرے لیے جان دی آئی ہم براتنا کرتے ہاللویہ اس کروز کے گھٹنا کو کتنا منن کرے کم پڑ جاتا ہے جو پربو نے ہمارے لیے سہا جو پربو نے ہمارے لیے کیا کتنا بھی منن کرے لیکن جو منن کرتا ہے وہ ترو تازہ ہو جاتا پرمیشور کے پریم کی گہرائی میں وہ آ جاتا پربو نے کتنا مجھ سے پریم کیا پربو دھنیوان دیتے آپ کے اس مہان کام کے لیے اس کروز کو سمجھ نے کے لیے پربو اس کاریے کو سمجھ نے کے لیے پربو ہم میککک کی آپ ساہیت کرے ہم میککک سے بات کرے پربو فریسی سمجھے نہیں سپائی سمجھے نہیں یاجک سمجھے نہیں پربو آج کی کلاس میں جتنے بیٹھے ایسا کوئی نہ ہو جو اب بھی اس بات کو نہ سمجھے کسی کی آنکھوں پر یہ پردہ نہ ڈالاؤ پربو آپ نے ایک اکھٹ داؤنے کا اوسر دیا پربو آپ اس مہاد کارے کو سمجھ نے کے لئے اس عد ملیدان کو سمجھ نے کے لئے پربو آپ زہائطہ کریں ایک ایک سے بات کریں دہنیوا دیتے آج کی سنگتی کے لئے سراد اور مہیمہ کے علم آپ کو دیتے ہیں پرات نا پربی یہ شبسی کے نام سمجھ آمین